آج کی اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایمیزان کے ساتھ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے اکاؤنٹ سائن اپ کا مطلب کیا ہے سٹور کیسے اوپن کریں گے ایمیزان کے ساتھ سٹور اوپن کرنے کے لیے ہمیں ایمیل چاہیے اس کے ساتھ ہمیں ایک بینک سٹیٹمنٹ چاہیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پرانا ہو نیا ہو بس آپ کا اس پہ ایڈرس ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنے بینک سے بھی لے سکتے ہو یا اپنے بینک کے ویب سائٹ پہ لاؤگ ان ہو کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے پاسپورٹ کا پہلا پیچ پی ڈی ایف میں چاہیے یا اپنا آئی ڈی کارڈ پی ڈی ایف میں اکشور کریں کہ یہ چیزیں سب پہلے آپ کے ساتھ کمپیورر یا آپ کے فون میں سیر ہو جب آپ پروسس شروع کریں تو ہمارا انڈ جو ہے ہمارا ڈاکیمنٹس پروف وہ مانگتے ہیں کہ آپ اپلوڈ کریں تو جب آپ کے ساتھ وہ ہو تو پروسس میں ایزی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ہم سسٹم کے طرف جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایمیزان کے ساتھ سائن اپ کیسے کرتے ہیں ایمیزان کے ساتھ جب آپ کا سٹور اوپن ہو جائے تو ایک سٹور لیچسے آپ نے دوبائی میں سٹور اوپن کیا اس سٹور میں آپ ایف بی ایم بھی کر سکتے ہو ایف بی ای بھی کر سکتے ہو آپ کو دوسرا سٹور اوپن کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایمیزان کے ساتھ ایک کنٹری میں چار پانچ سٹور اوپن کر سکتے ہیں ملٹیپل لیکن میک شور اس کے لئے آپ نیا ایمیل یوز کرتے ہو جب ایکٹو وہ جس پہ آپ نے سٹور بنایا ہے وہ نہیں اگر آپ نے دوبائی میں سٹور بنایا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ امریکہ میں آپ مارکٹ پلیس بھی ایٹ کر سکتے ہو اپنے سٹور پہ جا کے یا آپ دوسرا ایمیل بنا کے امریکہ میں اکاؤنٹ اوپن کر کے ان کو مرچ کر سکتے ہیں سسٹم کے طرف جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمیزان پر اکاؤنٹ کیسے ایک چیز ہے ایمیزان پر اکاؤنٹ کرنے کے لئے ہمیں ٹیبٹ کارڈ یا ٹریڈٹ کارڈ بھی چاہیے سم ٹائم لڑکوں کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں یا دوسرے ملک میں آپ کا چارج میٹر فیل ہو جاتا ہے سو جب آپ ایمیزان کے لئے سائن اپ کرتے ہو سب سے پہلے تو یا بینک کو فون کرے اگر آپ کا بینک ٹھیک ہے آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں لیکن سم ٹائم لڑکوں کا چارج میٹر جو ہے اپروف نہیں ہوتا تو آپ ماسٹر کارڈ سے بھی ٹرائے کر سکتے ہو یا آپ نے بینک کو فون کرے کہ یہ ٹرانزیکشن اپروف کرے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں آگا سسٹم کے طرف بڑھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایمیزان کے ساتھ ہم سائن اپ کیسے کریں گے ویریفیکیشن پروسس کیا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایمیزان کا اکاؤنٹ اپروف مولنے سو ہم سیلرسنٹرل ڈات کام پہ لاغ ان ہو جائیں گے میں نیچے سارے کنٹریز کا لنک ڈال دوں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم دوبائی کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس اے سید ساری دنیا کا سیلر سنٹرل سیم ہوتا ہے آپ نے جو ہے ہو سکتا ہے کسی کنٹری کا جو ہے تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ ہو بچ 99.9% سیم ہوتا ہے سو اگر آپ نے کسی ملک کا سپیسیفک سیلرسنٹرل چاہیے تو آپ سیلرسنٹرل ڈات کام سیلرسنٹرل ڈات ایمیزان لاسٹ میں اس کنٹری کا جو ہے ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ ایس اے بات آپ کو ضرورت نہیں میں سارے لنکس جو ہے نیچے ڈال دوں گا آپ کے لیے اگر آپ نے کینیڈا امریکہ میکسیکو آسٹریلیا ان ملکوں کے لیے یورپ کے لیے بنانا ہے تو میک شور کریں سیلرسنٹرل ڈاٹ کام پہ کریں یا اگر آپ نے سارے ملکوں کے لیے ایک ساتھ نہیں بنانا آپ جو ہے اس کنٹری کے سیلرسنٹرل پہ جا سکتے ہیں ایمیزان کے ساتھ اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو ترڈی نائن ڈالر جو ہے ان کا سائن اپ فی ہے اور یہ فی جو ہے اگر آپ سیل کرتے ہو تو ون ٹائم ہوتا ہے پھر چارج نہیں ہوتا ویو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سیل نہیں کرتے تو ایمیزان ایوری منتھ آپ کو ترڈی نائن ڈالر چارج کر رہے سو سائن اپ کے لیے ہم اس پیج پہ آ جائیں گے اپنی سمپلی سائن اپ پہ کلک کر رہے سو میک شور کریں کہ آپ کا ایمیل والد ہو آپ کا فون نمبر آپ کے پاس ہو سب کچھ آپ کے پاس ہو سو سیلرسنٹرل ڈاٹ کام پہ جا کے سائن اپ پہ کلک کر لیں گے سائن اپ پہ کلک کر کے ہم کریئیٹ یور ایمیزان سٹور پہ کلک کریں کریئیٹ یور ایمیزان سٹور پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے میک شور کہ سپیلنگ میں کوئی غلطی نہ ہو آئی ڈی پہ جو نام ہے وہ تاکہ ویریفیکیشن میں پھر آسانی ہو آپ نے اپنا ایمیل ڈالنا ہے میک شور کہ ایمیل آپ کا ویلڈ ہو تاکہ ہم ایمیل ویریفیکیشن بھی کر سکیں یہ ہو آپ نے اپنا پاسورڈ ایڈ کیریکٹر کا جو بھی ہو لوورکیس اپرکیس جو آپ کو جو ہے جو پاسورڈ اچھا لگے ہو لیکن میک شور کہ یہ سائن اپ کرتے وقت کبھی بھی کسی بھی چیز کا مستیک نہ کیونکہ ایک بار غلطی ہو جائے پھر سلسل سنٹر سے کانٹیک کرنا پڑتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کوئی بھی ایمو جی کوئی بھی چیز نام کے ساتھ یوز نہ کیا کرو دل پروفیشنل رہو جیسا ہے ویسا ہی ڈال اپنا نام اپنا ایمیل اپنا پاسورڈ موٹس نے لڑکے غلطی کر دیتے ہیں نام کے ساتھ دل ڈال دیتے ہیں اسلا واریور ہم نے وہ نہیں کرنا جو چیز ہمارے آئی ڈی پہ شو ہوتا ہے ہم وہ کریں گے اور کریئیٹ ایمیزان اکاؤنٹ پہ کلک کریں جب ہم کلک کریں اپنے اگر پاسورڈ سیف کرنا ہے سیف کرو نہیں تو اس فائن اب اوٹی پی ہماری ایمیل پہ جا چکا ہے سو آپ اپنے فون سے بھی لاغ ان ہو سکتے ہو ہم سکرین کو ریفرش کر دیں گے ایک بار سو ہمیں ایمیزان کے طرف سے اوٹی پی آ چکا ہے اس اوٹی پی کو ہم کمند سی سے کافی کر سکتے ہیں یا ہم جو ہے ماؤس کے ترو اس کو ہائلٹ کر کے اسے کافی کر کے وہاں پر پیسٹ کریں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیوانا میک شو کہ ہمارا ایمیل جو ہے یہ اونلی ایمیل والیدیٹی کے لیے اوٹی پی سینڈ کرتے ہیں سو یہ ہمارا پروسس ہوا ہے ہم نے دوبارہ سائن این کرنا ہے انہوں نے مجھے سائن آؤٹ کیا لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہوا تو آپ نے دوبارہ آکاؤنٹ نہیں 바�انا آپ نے وہی کردنشل یوز کرنے ہے جو آپ نے یوز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سائن اونٹ نہ ہو تو میرا تو سائن اونٹ ہوا تو اس لیے میں دوبارہ سائن این کروں گا دوبارہ آکاؤنٹ کریٹ نہیں کروں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں سیدہ رائیٹاوئے آپ کو جو ہے اکاونٹ کریشن پہ لے کے جائے لیکن یہاں پہ میرا اکاونٹ جو ہے سائن اوٹ ہوا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ہو جیسے اگر آپ نے سیل فون نمبر ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں یا آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ سیل فون نمبر جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے ناو پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ ایمیزان آلویڈی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے کے اگر آپ نے پڑھ LAN ہے آپ پڑھ لو اللہ لیکن ہمیں پتا کی کیا چاہایب بیگ انر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جب ہم بیگ انر پہ کٹ کریں یہاں پہ بزنس انفرمیشن سو اب بزنس لوکیشن تو بزنس لوکیشن کبھی بھی اس میں کنفیوز نہیں ہو بزنس لوکیشن وہ لوکیشن ہوگا جس لوکیشن میں آپ ہو لیسے آپ پاکستان میں ہو تو آپ پاکستان کروجی افغانستان میں ہو افغانستان presruck ڈوبائی میں ڈوبائی ہے سو میں امریکہ اب یہاں پہ بزنس ٹائپ سو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن چوز کریں گے نن ایم انڈیویجو ہم ہمیشہ لاسٹ والا چوز کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپنی نہیں اگر آپ نے غلطی سی کمپنی پہ کلک کیا تو پھر آپ کو کمپنی کے ڈاکیمنٹس دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس بزنس ہے اس فائن پرائیوٹلی اون بزنس کرو اگر نہیں تو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن کلک کریں گے نن ایم انڈیویجوال کی جو اکاؤنٹ بنا رہا ہو یہ بندہ انڈیویجوال ہے یہ اپنے نام کا یہ سٹور کریٹ کریں گے سو ہمیشہ we will always click on the last one کبھی بھی یہ چارٹی والا پرائیوٹلی اون بزنس یہ پرائیوٹلی اون بزنس اس صورت میں کریں گے جب ہماری کمپنی ایک مورٹ میں رجسٹر جو آپ اس پہ کلک کریں یہاں پہ دوبارہ آپ اپنا دوسری پیج پہ چلے جائیں گے دوسرا پیج جو ہے ایمیزان کا چارٹ ویڈیفیکیشن ہے بلیں سو یہاں پہ ہمارا سب کچھ دوسری پیج پہ چلے جائیں گے دوسرا پیج جو ہے ایمیزان کا چارٹ ویڈیفیکیشن ہے بلیں سو یہاں پہ ہمارا سب کچھ نیم فرس نیم ٹھیک ہے لاس نیم ٹھیک ہے اب کنٹری اپسی ریزن شکل ہے سو آپ کس ملک کے شہری ہو سو آپ نے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں کہ آپ دوبائی میں رہتے ہو اور آپ دوبائی کا آپ دوبائی جیسی ریزن نہیں ہو آپ ہمیشہ پاکستان جس ملک کا ہو وہ ہی کنٹری آف برد کہا پیدا ہوئے ہو پاکستان ڈیٹ آف برد make sure سب کچھ اگزیک میچنگ کرتا ہوں کوئی بات نہیں سب میٹ کرنے سے پہلے you can always change ٹھیک ہے ایڈیٹ آف برد ایڈینٹی پروف سو آپ اپنا پاسپورٹ بھی کر سکتے ہو یا نیشنل آئی ڈی جو بھی آپ کے پاس ہو لیکن make sure کہ انگلیش میں ہو اور پی ڈی ایف میں سکین اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے چوس کیا تو پاسپورٹ کا نمبر ڈالو گے اگر آپ نے آئی ڈی چوس کیا تو نیشنل آئی ڈی کا اگر آپ foreign country میں ہو تو آپ اپنے driver license کا نمبر بھی use کر سکتے ہو یا آپ کے پاس resident ID جو ہے وہ آپ بھی use کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال دیں گے پھر date of expiration کہ کب expire ہو رہا ہے پاسپورٹ وہ ڈالیں گے ریزیڈنشل آئی ڈرس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کون سے ملک میں ہو جس ملک میں آپ ہو وہی current آئی ڈرس ڈالو گی دوسرا نہیں جس country میں ہو آپ اس میں اور جب آئی ڈرس ڈالو تو نیچے ہم نے phone number verification کرنا ہے sms پہ click کریں گے تو ہمیں phone پہ OTP آئے گا first OTP ہمیں کہا پہ آئے تھا ہمیں first OEP جو ہے email پہ آئے تھا اب یہاں پہ جو phone number verification مانگا ہے یہ phone پہ so make sure کہ جس ملک میں ہو residential address آپ وہاں پہ اپنی country change کر سکتے ہو for security reason میں جو ہے اپنا address جو ہے hide کرنوں کا so make sure کہ اگر آپ پاکستان میں ہو اور دوبائی میں account open کر رہے ہو یا امریکہ میں دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر آپ اپنا amazon fba account open کر رہے ہو تو آپ وہی address ڈالو گے جو آپ کا current ہے and make sure کہ وہ address statement کے ساتھ matching کرتے ہو اب اس کا کیا مطلب ہے اگر matching نہیں کرتا تو verification process میں بہت ہی issue آئے گا verification process amazon والے آپ کو video call کرتے ہیں sometime call بھی نہیں کرتے آپ کا account approve کر دیتے ہیں 2-3 question کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے address کیا ہے that's it so آپ نے make sure کرنا ہے اگر آپ کا address match نہیں کرتا its fine bank کو phone کرے verification کیلئے statement پہ وہ address آ جاتا ہے so جب آپ کا account verify ہو جائے then you can go ahead and change it but always اچھی بات ہے کہ آپ کا statement کے ساتھ آپ کا business address ہمیشہ match کرتا ہے sometime اگر آپ کو address میں error آ جائے تو یہ error ابھی مجھے آیا کہ آپ کا address غلط ہے so make sure کہ آپ نے system کو correct address اگر address غلط ہو تو جب verification کیلئے آپ submit کرو تو آپ کا times آیا ہوگا amazon کہے گا کہ we are unable to verify those documents so آپ نے ہمیشہ make sure کرنا ہے کہ سب کچھ چیز جو ہے right way میں ہو تاکہ آپ کا وقت بالکل ضائع نہ ہو so یہاں پہ میں next پہ click کر لیں گے ٹھیک ہے next پہ click کیا اب یہاں پہ میں نے اسے update کر دے تو آپ نے address کو okay next جب آپ next کریں یہاں پہ payment information so payment information میں میں نے آپ کو کہتا کی charge method so یہاں پہ لکھتا ہے credit card so آپ نے panic نہیں ہونا credit card or debit card same ہی چیز credit card کس چیز کو کہتے ہے وہ پیسہ جو ہم bank use کرتے debit card وہ پیسہ جو ہم اپنا use so sometime time ہوتا کیا ہے کہ آپ account charge method کے وجہ سے deactivate ہوتا ہے اپنے bank کو call کر international اگر آپ پاکستان افغانستان میں ہو تو وہاں ملکوں میں مشکلات کا سامنا آتا ہے so make sure کہ آپ کے پاس master card ہو یا ایک بار bank کو phone کریں international charges جو اپنے امیزان کو اپنا charge method دیا اور آپ سے وہ card گم ہو گیا so bank آپ کو نیا card دیں make sure کہ اپنے cell central میں login ہو امیزان کو وہ نیا card charge method کے اپنے provide make sure charge method ہمیشہ active اگر آپ charge method active نہیں تو پھر Deactivation سامنا آئے پھر جب ہم next پھر کلک کریں یہاں پہ next پہ store information کا آتا ہے so store and product information store name بہت ہی important store name is important ہے کہ کسٹمر آپ کا store visit کرتا ہے store front ہوتا ہے but depend کرتا آپ کا name ہو سکتا ہے ہر ایک بندے کے اپنی choice ہے کوئی اپنی ما کسی انسان کے ذہن میں کچھ name but it's fine again take your time اچھا سا نام سوچ کے نام آپ کچھ بھی لاب سکتے شاہی دنور store دل جلے store it can be anything لازمی باد لیکن what I mean by catchy so you know store front ہے تو نام اچھو چھلو میں smile store ڈال UPC code نہیں ہوتا ہم 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 نو کریں گے سیکھ ہے اگر آپ نیس کرنا ہے you can do that just option آپ سے amazon question کر رہا ہے so UPC میں آپ کو دکھا دے تو UPC code mostly Alibaba products پر UPC code نہیں ہوتا ہم نو کریں گی کیونکہ ہم private label کریں when I اس کو بھی نو کر دیں گے are you the manufacturer اگر آپ کا product خود کا product خود بناتے ہو manufacturer میں yes کر ہو گی لیکن نہیں mostly ہم Alibaba سے خریدتے ہیں تو ہم نو کریں گے اگر آپ اپنا بناتے ہو تو can go next پہ klik کریں گے جب ہم next پہ klik کریں so یہاں پہ identity and address verification so یاد ہے میں آپ سے کہ تھا کہ already اپنے laptop میں computer میں وہ چیزے ready record یہاں پہ upload passport کیونکہ میں وہاں پہ passport select کیا تھا ٹھیک ہے in bank state so آپ bank statement کو change بھی کر سکتا آپ اپنے carrier کو login ہو سکتے ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہو آپ کی مرضی ٹھیک ہے so bank statement پھر next پہ klik کریں گے اگر bank statement نہیں it's fine mobile لیکن mobile کا phone bill ہو جو آپ کے نام پہ ٹھیک ہے جب ہم next پہ klik کریں تو amazon والے جو ہے ہمیں کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کا سب کچھ ملا یہ primary contact ہے 24 hours لگتے ہے verification so 24 hours کے بعد ہو سکتا ہے amazon آپ interview کی لئے schedule کر ی ویڈیو جب آپ کا seller central approve ہو جائے آپ جب login کرو یہاں پہ setting پہ جا کے آپ کچھ بھی change کر سکتے charge method deposit method address جو بھی چیز ہو آپ change کر سکتے ایک بار آپ کا approve ہو جائے آپ کا seller central آپ login ہو کے کوئی بھی چیز اگر آپ نے چیز کرنا ہے اگر آپ اکھونٹ ڈاؤنگریڈ کرنا ہے deposit method change کرنا business address change کرنا ہے legal entity change کرنا ہے اگر آپ نے manage brand کرنا ہے display name change کرنا ہے اگر آپ نے language change کرنا ہے reporting کے لئے جو بھی چیز ہو whatever you would like to change آپ چینج کر سکتے آپ store setting جو ہے یہاں سے آپ اپنا store setting سارا کچھ آپ کر سکتے پروفائل میں اگر changes کرنا ہے اگر آپ نے اپنا email change کرنا ہے اپنا bank account کے ساتھ change کرنا ہے اپنا phone number change کرنا ہے امیزان کے ساتھ جو بھی کرنا ہو مرچن ٹوکن کس چیز کو کہتے اگر آپ نے کسی manager کو access دینا ہو آپ کی account میں listing جو ہے وہ کریں اگر charge method آپ کا ٹھیک نہ ہو آپ اپنا card change کر سکتے ہو جو بھی چیز ہو وہ یہاں سے ہو ریسٹرکشن ہے یا کوئی مسئلہ ہوگا میں ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہو کہ سب سے پہلے سپلایر سے پڑک بائی کرنے سے پہلے پڑک کو لسٹ کریں ایک دن ویٹ کریں تاکہ ایمیزان کے طرف سی کوئی ایرر آتا ہے یا ریسٹرکشن حیزرڈ حازمہ جو بھی ہو سو بڑھتے ہے نیکس لسن کے طرف نیکس لسن میں سیکھیں گے ہم پروڈک ہنٹ کیسے کریں تینک ی